موسیقی 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 دن آج ہم پہنچے ہیں ڈی پی او اکارا فیصل شہزاد کے پاس اور جانتے ہیں کہ انہوں نے اوکارا کے اندر جو ہے کیا نئے انیشیٹیو لی ہے تاکہ جو عوام کا جان و مال ہے اس کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ناظرین ہمارے ساتھ پیصل شہزاد صاحب مدینہ ڈی پی او اکارا کچھ عرصہ قبل یہ لاہور میں ان کی تائناتی تھی یہ ایس ایس پی اپریشن کے طور پر وہاں انہوں نے کام بھی کیا اب اکارا میں یہ اپنی جو ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں اب سوال یہ ہے کہ کوویڈ بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں ناظرین آپ کو پتا ہے کہ پولیسنگ کے حوالے سے پولیس ریفارم جو ہے جو کس گورنمنٹ کا بھی ایجنڈا رہا ہے وہ کس حد تک آگے بڑھا ہے اور پولیسنگ کے اندر کیا بہتری لائی جا سکتی ہے فیصل شہزاد صاحب نے لاہور میں بہت ساری انیشیٹیو کیے آج کارا میں کیا کر رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جناب فیصل شہزاد صاحب یہ بتائیے گا کہ لاہور اگر میں بات کروں اور اکارا ڈیفرنس کیا لگا آپ کو پولیسنگ کا بہت زیادہ ڈیفرنس ہے جی وہ لاہور ایک بلکل اربنائی سیٹ اپ ہے اور یہ اکارا جو ہے یہ ایک رورل سیٹ اپ ہے تو اربن پولیسنگ کی نیڈز اربن پولیسنگ کے چیلنجز بلکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اس کمپیررٹو رورل پولیسنگ یہاں سارے کا سارا ہمارا جو سیٹ اپ ہے تھوڑے سے جو آپ کہلیں کہ اربنائیز جس طرح اکارا سیٹی کی حد تک ہے یہ کسی حد تک وہ ایک اربنائیز پولیسنگ کا ٹچ دیتا ہے بٹ نوٹ آف دیٹ لیبل کے جس طرح لاہور کے اندر ہے اسی طرح دیپالپور سیٹی ہے برنالا ہے بٹ وہ بہت ہی چھوٹے ٹاؤنز ہیں اس کمپیررٹو لاہور تو پری ڈومینٹلی اس کی ساری پولیسنگ وہ رورل ہے اچھا اب جب آپ اربن اور رورل پولیسنگ کا کمپیرزن کرتے ہیں تو وہاں جو آپ کا ریسورس ڈیپلائمنٹ ہوتا ہے آپ کی جو ریسورس اجیسمنٹ ہوتی ہے بوت ان ٹرمز آف مین پاور اور ان ٹرمز آف مٹیریل ریسورس جس میں آپ کی پولیس کی ویکلز ہوتی ہیں پھر وہاں ڈولفن سکارٹ بھی ہے وہ آپ کو پتہ پریبنشن آف کرائیم کے لیے وہ بالکل آل ٹوگیتر ڈیفرنٹ ہوتی ہے یہاں ایک بالکل ڈیفرنٹ سیٹ اپ ہوتا ہے اگر میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں تو وہاں جو ہمارے کرائیم کے ہارسپورس ہوتے تھے ان ہارسپورس کو ایڈنٹیفائی کرنے کے بعد انیلائز کیا جاتا تھا اور پھر ریکارڈنگ لی پیٹرولنگ پلان جو ہے وہ سارا وہاں بنتا تھا اور اس میں پھر چونکہ اربنائیس سیٹ اپ تھا اس میں ریسورس ریلٹیبلی زیادہ تھا ایس کمپیرڈ ٹو دیس رورل ڈیسٹک تو وہاں وہ پھر آپ اس میں کرائیم کو ایک آپ کہلیں کہ جب آپ ریسورس ڈیپلائی کرتے تھے کرائیم ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈسپلیس ہو جاتا تھا اگر آپ اکارڈنگ لی اپنی جو ہے وہ اڈیسپلیس کرتے تھے جبکہ یہاں صورتحال بالکل ڈیفرنٹ ہے یہاں ایک تو 32 لاکھ آبادی کا یہ پورا ڈیسٹک ہے اس میں چھوٹے چھوٹے بہت سارے گاؤں ہیں پھر بڑے بڑے گاؤں ہیں پھر اس کے بعد یہ ٹاؤنز ہیں تو ان میں پھر جو ہمارا ریسورس ڈیپلائیمنٹ ہوتی ہے وہ آپ کہہ لیں کہ بڑا ہی وائزلی اس کو ہمیں ڈیپلائی بھی کرنا پڑتا ہے یوز بھی کرنا پڑتا ہے اس میں ایک بڑا ہی میجر رول پبلک کا آ جاتا ہے جو کہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوگی کہ رورل پولیسنگ کے اندر جو پبلک ہے وہ پولیس کے شانہ بشانہ رول پلے کرتی ہے اور پبلک کی سپورٹ سے ہی پولیس کامیاب ہوتی ہے رورل پولیسنگ کے اندر میں مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ سردیوں میں جس طرح بھی سردیاں شروع ہیں رورل ڈسٹکس کے اندر اگر آپ ٹھیکری پیرہ نہیں لگوائیں گے ٹھیکری پیرہ اگر آپ کا ان پیس نہیں ہے تو آپ کا جو کرائم ہے جو ہماری کیٹل تھپت ہے جانور چوری کر کے لے جاتے ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا اگر آپ ٹھیکری پیرہ نہیں لگائیں گے تو گھروں میں چوریاں ہوں گی بارداتیں ہوں گی دوسری اور ٹھیکری پیرہ لگانے میں خود جو رورل ایڈیاز کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ خود پولیس کے ساتھ چانہ بشانہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی ہم اس میں جیسے ہی ٹھیکری پیرہ لگتا ہے وہاں کرائم اس ایڈیاز سے ختم ہو جاتا ہے کرائم نہیں ہو پاتا لوگ جو ہے وہ ٹھیکری پیرہ کو میں تھوڑا ایکسپلین کر دیتا ہوں تاکہ جو ہمارے ناظرین نے ان کو پتا چلے اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک پاپولیشن کے اندر مثال کے طور پر اگر ایک سو گھروں کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے تو اس کے اندر جتنے بھی نوجوان لوگ جو والنٹیر کرتے ہیں ان کی ایک خاص ٹائم میں ڈیوٹی لگتی ہے کہ جی رات آٹھ بجے سے لے کے صبح چار بجے تک یہ چار جوان جو ہیں یہ جاگیں گے اور گاؤں کے گھرد یہ پیرا دیں گے اس میں پھر یہ خیال لگتے ہیں کہ کوئی بھی انجان آدمی کوئی انجان گاڑی یا کوئی بھی اس طرح آئے تو وہ اس کو فوراں چیک کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ تم اس گاؤں میں کون ہو چونکہ وہاں کے لوکل ہوتے ہیں وہ سب کو پہچانتے ہوتے ہیں پھر ان کا ہوت لائن پر لائز آن ہوتا ہے پولیس کے ساتھ جب بھی کوئی اس طرح کی کچھ چیز ہوتی ہے تو وہ فوراں پولیس کو بتاتے ہیں اور پولیس جو ہے وہ پھر رسپونڈ کرتی ہے تو آپ کہہ لیں کہ رورل سیٹ اپ کے اندر یہ جو ہمارا پبلک سپورٹ کا میکنیزم ہے یہ ہمارا بیسک جو پولیس رسپونس ہے اس کو اسٹیبلش کر رہا ہوتا ہے اس سے میں بہت زیادہ فائلہ ہوتا ہے لیکن اسے ایک پہلو تو یہ بھی نکلتا ہے کہ جناب یہ پولیسینگ کی جو ذمہ داری تھی وہ پھر پبلک نے بہا رہی ہے نہیں یہ جو کمیونٹی پولیسینگ کا میں کانسپٹ کہتے ہیں یہ اس کے پارٹ میں اس کو رکھا جا سکتا ہے میں اس کو توڑا سا اور ایکسپلین کرتا ہوں پھر اس میں کلیریٹی آئے گی کہ اگر میں آپ سے اپنے ریسورسز شیئر کروں تو یہ بتیس لاکھ آبادی کا زلہ ہے اس میں جو ایک تحصیل ہے ہماری تپالپور وہ پنجاب کے کوئی درجن بھر زلوں سے بڑی ہے اور یہاں جو میرے پاس ہیومن ریسورس ہے وہ کوئی ساڑھے چوبیس سو لوگ ہیں جو پولیسینگ کر رہے ہیں بتیس لاکھ لوگوں کے شہر کے لیے یہ تو بہت تھوڑے مہار ہیں جی اگر میں صرف کورس کی سیکیورٹی کی بات کروں تو پونے تین سو لوگ ہم نے صرف جوڑیشتری اور کورس کی سیکیورٹی کے لیے لگائے ہیں وہ ظاہرہ ضرورت ہے اتنا بڑا جوڈیشتری کا ایک آپریشنز چل رہے ہیں ڈیلی بیسس کے اوپر اس کے بعد پھر جو نفری پچھتی ہے پھر آفسیز ہیں ہمارے میں اگر آپ سے پولیسنگ کے لیے ایفیکٹیو نفری کی بات کروں کہ جیسے ہم پولیسنگ کرتے ہیں تو وہ کوئی سولہ سو سترہ سو کے قریب بندی ہے اچھا اب اس نفری کے ساتھ جب آپ برتیس لاکھ آبادی کے شہر کو آپ نے کرائیم سے لڑنا ہے تو پھر آپ نے ظاہر ہے ایک سٹرانٹیجز آپ نے برانی ہیں یہ کئی دہائیوں سے یہ جو ٹھیکری پیرے کا نظام یہ گورے کے دور سے یہ ٹھیکری پیرے کا نظام یہ چلتا رہا ہے اور یہ سکسس سٹوری ہے پنجاب پولیس کی اس میں اوور اپیریوڈ آف ٹائم پھر ہم نے آئی ٹی سے لیٹڈ چیزیں جو ہیں وہ انٹروڈیوز کروائی ابھی میں یہاں اگر آپ جاننا چاہیں کہ جی ہم اکارہ میں ٹھیکری پیرہ ہم نے سوالے سے کیا کر رہے ہیں تو ایک انیشیٹیف جو ہم لے کے آ رہے ہیں آگے وہ ہوگا کہ ہم یہ سارا جو پورے اکارہ کا جو ٹھیکری پیرے کا نظام ہوگا اس کو ہم ایک ایپ سے کنیکٹ کریں گے اور اس ایپ کے ذریعے ہمیں پتہ چلے گا کہ آج راجو آنے والی رات ہے اس میں اکارہ کے کس گاؤں میں کس کی ڈیوٹی ہوگی اس کے ساتھ پولیس کے لائز آن کے لیے کون سے پولیس کے لوگ ہوں گے اور ان کو پھر سپروائزری آفسر جو سپروائزری ٹیر ہے ہمارا وہ کون کون جا کے آج رات باہر نکل کے اس کو چیک کریں گے so it is going to be a comprehensive app جس کے اندر ہم اپنے پورے پریونٹیف کے سیٹ اپ کو آئی ٹی بیسٹ جو ہے وہ مانٹیز کے لائیں گے اچھا ٹھیک نہیں پیرا جو ہے یہ کمیونٹی پولیسنگ آپ کر رہے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے عوام کے اندر ایک کونپیڈنس اور پولیس کی جو ریپیوٹ ہے وہ بہتر ہوتی ہے وہ ایک اچھی نظر سے پولیس کو دیکھتے ہیں کیونکہ ہمارے شہروں میں تو شاید یہ مسائل ہیں کہ پولیس کے خلاف بہت ساتھی رنجیشنگ بھی ہوتی ہیں اور ریپیوٹ کا بیشو ہے یہ ٹھیکری پیرا جو ہے یا کمیونٹی پولیسنگ کا ایک سٹائل جو ہے آپ کو نہیں لگتا کہ پولیس اور عوام کو قریب لارا دیکھیں یہ تو ایک آسپیکٹ ہے اور بالکل رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا آپ نے میں جو پہلے بات کر رہا تھا وہ میں کر رہا تھا کہ crime prevention آپ کیسے کر سکتے ہیں crime detection آپ کیسے کر سکتے ہیں تو رورل سیٹ اپس میں ہم ادھر سے start کرتے ہیں prevention کو اپنی اچھا دوسرا اس کا پہلو جو ہے کہ پولیس اور عوام کے بیچ میں جو فاصلے ہیں وہ نہ صرف بہت ساری غلط فہمیوں کو جنم دیتے ہیں بلکہ ہمارا جو اوپر supervisory tier ہے جس پر میں خود بھی شامل ہوں اب میں اگر آپ کو مثال کے طور پر بتاؤں کہ ٹھیکری پیرہ جیسے ہمارا in place ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہم اس علاقے کے تمام نمبرداروں کے ساتھ ہم میٹنگ کرتے ہیں اچھا اب مثال کے طور پر ایک تھانے کی حدود میں پچاس نمبردار رہتے ہیں پچاس نمبردار جب میٹنگ کے لیے آئیں گے تو نیچرلی وہ صرف کوئی ٹھیکری پیرہ کی حد تک محدود نہیں رہنی اس میں وہ policing کے دوسرے challenges کے حوالے سے بات کریں گے investigation میں اگر کہیں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو وہ اس کو بیان کریں گے کہیں کوئی منشاعت فروشی کا کوئی اڈا بن گیا ہے کہیں کوئی کسی جگہ پہ جوا ہو رہا ہے اور کوئی social wise ہے یعنی sentiments اور views جو exchange ہوگی جی وہ ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی تو ٹھیکری پیرہ آپ کہہ لیں کہ وہ جو ایک میٹنگ ہوگی جس کا ایک پار ٹھیکری پیرہ ہوگا وہ ایک بیسیکلی ایک social liaison ہوگا پولیس کا community police liaison کی آپ کہہ لیں کہ وہ ساری gathering ہوگی اور وہ ہمارا ہی پہلے تھانا لیول پہ ہوتی ہے پھر ہم اس کو اس ڈی پیو لیول پہ کرتے ہیں پھر میرے لیول کے اوپر ہم centrally پورے district کے اندر کرتے ہیں تو اس سے ایک جو بڑا فائدہ جو آپ نے بتایا کہ پولیس اور public کا جو liaison ہے وہ اس سے trust بڑھتا ہے آپ کے policing جب پولیس کا trust بڑھے گا public کے اندر یہ sentiment ہوگا کہ پولیس ہماری قابل اعتماد ہے تو آپ کی ساری تفتیشیں بھی اس طرح سے وہ contested اور controversialی جب لوگ آپ پہ اعتماد کر رہے ہیں اور آپ کی تفتیش کو وہ کہا رہے ہیں کہ جی نہیں بلکل میرٹ پہ ہوئی ہے کدے تھانے آپ کے اس اکڑا میں یہاں ہمارے پاس 19 تھانے اور اس میں ہماری چار subdivینز ہیں اور بڑی سبلیوینز اس طرح کہ میں نے آپ کو بتا دیا دیبال پور ہے اور اس میں جو ہمارا میجر چنگ جو ہے 80% وہ ہمارا rural پولیسی اور نیچر کرائم جو ہے یہاں پہ یہاں بڑا ہارٹکور کرائم ہے جی یہاں جو ہمارے ٹاؤنز ہیں ہمارا سٹریٹ کرائم کی ہے چھوٹی موٹی موٹسیکل سوار بار آتے ہیں چھوٹی پسٹل دکھایا موبائل چین کے لے گئے جو سٹریٹ کرائم جو جس کا ہوتا ہے اس سے لیکن اس سٹریٹ کرائم سے اس کی گو کے ان ٹرمز آف مونیٹری لاوز اس کی ویلیو نہیں ہوتی شاید وہ تھوڑے بہت پیسے لے جائے ایک وہ موبائل لے جائے ایک وہ بیس پنچیس تیس ہزار بار گا لیکن اس سے سوشل انسیکیورٹی بہت زیادہ بڑتی ہے تو سٹریٹ کرائم ایک بڑا چیلنج ہے یہاں وہ ہم اکارا میں ہوتا ہے رینالا میں اور سٹی دپالپور میں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس کے لیے پھر ہم نے ڈیڈیکیٹڈ یونٹس بنائی ہیں لاہور کی طرز کے اوپر اور وہ بڑا اچھا ریسپونڈ کر رہے ہیں ہمارا سٹریٹ کرائم الحمدللہ اکارا کا دپالپور کا اور رینالا کا انڈر کنٹرول ہے پھر جو رورل ایریاز ہیں وہاں ہارڈکور کرائم ہوتا ہے وہ ہارڈکور کرائم ہوتا ہے کہ جی پانچ یا پانچ سے زیادہ لوگ گھروں میں داخل ہو کے ڈکیتیاں کرتے ہیں ہمارے ساتھ قصور ہے ہمارے ساتھ بہت ہے بہت کرمینل ڈسٹک ہے وہاں کرائم بہت زیادہ ہے فیصلہ باد ہے پھر پاک پتن ہمارے ساتھ ٹچ کرتا ہے سائی بار ٹچ کرتا ہے تو اس سارے کا پھر اکارا ایٹسلف یہاں کا کرائم ہے اور یہاں کے کرمینلز بڑے ہیں ہارڈکور کرمینلز ہیں تو سارے ڈسٹکس افیکٹ ہوتے ہیں تو پھر ایک بڑا ہی کامپریہنسیو نظام ہوتا ہے ہمارا کے جس میں پھر ہم اس کو اچھا لاہور میں تھے تو وہاں ہماری جو اکثر ڈیبیٹ آپ کو پتا ہے اور ہمیشہ سے رہی ہے کہ ایٹیٹوڈ پولیس کا جو ہے اس کا بہیوئر جو ہے اور وہاں پر مجھے بھی یاد ہے پچھلے تیس سال سے سوچھ پر ہم یہی ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ ایک شہری جب جاتا ہے تھانے میں تو اس کے سب بہیوئر اچھا نہیں ہوتا آپ کے آفس میں آئے ہیں تو آپ سوٹس پکن ہیں ایک بہت اچھا امپریشن ملتا ہے لیکن ایک ایسے چونکہ پاس جب جاتے ہیں یا تھانے میں جاتے ہیں تو وہ امپریشن مہاں نہیں ملتا اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ یہ رولر ایریہ ہے تو یہاں تو ویسی بندہ سو بھی تھا یا دہی علاقے کا ایسے چو جو ہے یا تھانے دار ہے وہ تو زیادہ کوئی بتتمیز ہوگا یا ریش ملے گا کوئی اس کو تو بالکل ہی کوئی نہیں پتا نا شاید لاہور میں تو پھر لوگ بتا ہے تو اس اسپیکٹ پہ کبھی آپ نے غور کیا کہ اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے یا آپ نے کوئی انیشیٹیو لی ہے یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ یہ جو ایٹیچوٹ کا جو پرابلم ہے اس کے شکایات بھی آتی رہتی ہیں اس کی اگر ہم قوزز کو جب اینلائز کرتے ہیں تو اس میں ایک بنیادی وجہ جو ورکنگ آرز ہیں کولیس کے جو ورکنگ آرز ہیں اپنی ہی ٹرانسپورٹ کو رینج کر کے اس نے پہنچ رہا ہے پھر اسی ٹرانسپورٹ کے درے اس نے واپس بھی جانا ہے تو نیچرلی وہ جو ورکنگ آرز کے پڑھنے سے اس کا جو مزاج ہے وہ نیچرلی وہ ایفیکٹ ہوتا ہے دوسرا اس میں لیک آف ٹریننگ اس میں ابھی ہم آئی جی صاحب کا انیشیٹیو پی ہے کہ ہم جو ہمارے فرسٹ اسپونڈرز ہیں یا جو ہمارے پی او سیز ہیں پی او سیز سے میری مراد ہے پرسن آف کانٹیکٹ جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ تمام پولیس کے لوگ جنہوں نے پبلک کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے مثال کے طور پر ٹرافک کا جوان فرنٹ ڈیسک کا سٹاف ہمارا ہمارے تھانوں کے جمعور یہ وہ لوگ جنہوں نے پبلک کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے ان کے سپیشلائز کورسز ہوں یہاں ہم نے اکاڑا میں کوشش یہ کی ہے کہ وہ لوگ دیکھیں ہماری ساری کی ساری نفری تو پبلک کے ساتھ کانٹیکٹ میں نہیں آتی جو آتے ہیں کم از کم ان کی تو ٹریننگ ہو ان کو بڑے ہی روبوٹک انداز میں ان کو پتا ہو کہ اب دیکھیں آپ ایک ناکے پہ آپ کو روکتے ہیں پہلا سوال کرتے ہیں کتھ جا رہے ہو کتھوں آ رہے ہو مطلب اس کی کوئی ریلیونس ہی نہیں بنتی اس کو پتا ہونا چاہیے کہ اس نے جب کسی گاڑی کو روکنے ہیں جو اندر بیٹھا ہویا جب وہ شیشہ نیچے کرے گا تو اس نے اس کو کس طرح سے بخاطب کرنا ہے بجائے اس کے کہ وہ سے کہے کہ کتھوں آ رہے ہو کتھے جا رہے ہو وہ اسلام کرے اسلام علیکم اور سار کہنے میں بھی کوئی آج نہیں ہے اگر آپ ایک شہری کو نہیں عزت دیں گے تو پہلا آپ اسے اسلام علیکم سار کہہ کہ اگر اپنی بات کو شروع کریں گے تو میرا یہ خیال ہے کہ سارا معاملہ یہ آپ کہاں ہو جائے گا اس کے بعد پھر اس کے سوال ہو کہ اچھا اور میں بھی آپ نے اس کے بڑی توجہ دی تھی کہ ناکوں کے اوپر بتتمیزی نہ ہو دیکھیں بات یہ ہے کہ پبلک نے امپریشن ہماری اگر ایک لاکھ بات دی ہے تو اس میں سے ایک ہزار لوگوں کا پولیس سے انٹرکچر ہے 99 تاؤزنڈ جو باقی لوگ ہیں انہوں نے تو سنی سنائی باتوں سے اور پولیس کے کنڈکٹ سے انہوں نے امپریشن لینا ہے اب اگر ایک شریف آدمی ساری زندگی وہ تھانے نہیں گیا لیکن اگر کسی ناکے پہ اس کو کس نے روک کے اس سے باتمیزی کیا تو وہ ساری عمر کے لیے امپریشن لے لے گا کہ پولیس قراب ہے تو بات یہ ہے کہ جہاں پبلک کے ساتھ پولیس آفشل کی انٹریکشن ہو رہی ہے وہ اگزیمپل نہیں ہونی چاہیے ہمارے پر غلطی کی گنجائش نہیں ہے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ بڑے ہی ٹرینڈ انداز کے اندر وہ اپنے آپ کو ایکزیکیوٹ کرے کنڈکٹ کرے اور وہ جو بھی اس کو ایک ایس او پی بتائی گئی ہے کہ جی آپ مثال دور پر ناکے پر اس نے دو چیزیں چیک کرنی ہے پہلی یہ کہ یہ گاڑی سٹولن تو نہیں ہے کچھ جو لوگ بیٹھے ہوئے وہ مشکوک تو نہیں ہے کوئی مشکوک چیز تو نہیں جاری اور وہ بنیادی دو تین سوالات سے چیز پتہ چل جاتی ہے آپ اس سے اس کا آئی ڈی کارٹ مانگیں آپ اس سے گاڑی کے کاغذ مانگیں اور آپ کو اس کی بات چیز سے ساری چیزوں کا آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو جانے دیں لیکن ہاں اگر آپ نے کچھ تمہ نفسانی کی خاطر یا کچھ ایسا ہو کہ آپ کو ان سے تو پھر جو ہے وہ معاملات وہ خراب ہوتے ہیں اچھا ایسی شکائج جب آتی ہے اپنے لفظ بولا تمہیں نفسانی تو پھر آپ کیا کرتے ہیں اس کے اوپر دیکھیں ایک تو یہ بڑا آسان ہے کہ آپ کسی بھی کونسیبل کو ڈسمس کر دیں اصل جو محنت ہے وہ اس سے پہلے کی ہے وہ پہلے کی محنت یہ ہے کہ آپ کی بار بار بریفنگز ہوں آپ کو ان کے ایشوز کا پتہ ہو آپ کو پتہ ہو کہ جو بندہ میں یہاں پوائنٹ کر رہا ہو اس کا ماضی بیداغ ہے یہ یہاں شرم اور حیاء سے نوکری کرے گا اور کوئی محکمے کے لیے ایسی ایمبرسمنٹ نہیں بنائے گا کہ وہ کسی چینل پر چل رہی ہو کہ جی پچاس روپے لے لیے سو لے لیے تو یہ ساری چیزیں اس سے پہلے کرنے کی ہیں اس کے بعد جب اس نے کر دیا تو وہ تو میرا بھی فیلئر ہے میں اس کو مطلب اوپن نہیں کہوں گا کہ میرا بھی فیلئر ہے اگر اس نے کر دی میری سپر ویژن کا بھی فیلئر ہے میں جب اس کو وہاں لگا رہا تھا اس وقت مجھے اس کو اسیس کرنا چاہیے تھا کہ کیا یہ اس قابل ہے اس کا پورا بیک گراؤنڈ چیک کرنا چاہیے تھا اس کی سیکلوجیکل انکلیشن دیکھنی چاہیے تھی یہ ساری چیزیں تو میرا خیال ہے اس کے بعد پھر سزا ہے اب وہ سزا تو ظاہر ہے پھر اس کو ملے گی لیکن میرا یہ خیال ہے کہ وہ پھر سب کی فیلئر ہے اچھا ایک سکول آف تھار پولیسنگ کے اندر جب میں ان کے انٹریویوز کرتا ہوں یا ملتا ہوں وہ یہ ہے کہ پولیسنگ کو بائی بک چلانا چاہیے بائی بک جو بھی چیزیں آپ کے لاؤ کہتے ہیں یا آپ کے جو کانچوش ہیں پرنسپلز جو بھی ہیں اس پر چلانا چاہیے اور اسی سے ہم پولیس کو ڈیٹھ سو سالہ پرانے نظام سے نکال سکتے ہیں اور ایک بہتر طرف لاسکتے ہیں لیکن ایک سکول آف تھارٹ یہ کہتا ہے نہیں 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 پولیسنگ کرنی ہے تو بھائی وہ ڈنڈے سوٹے کے ساتھ پوری بائیوک اور بائی کروک کرنی ہے اب رونر ایریا ہے it's quite difficult area اور پھر زیاری بات ہے یہاں پہ لوگ اتنے پڑے لکھی نہیں جتنے کے شہروں میں ہوتے تو شاید وہاں تو سمجھانا آسان بات ہے تو یہاں پر آپ کو کیا لگتا ہے آج بھی جو دہی علاقے ہیں یا جیسے کارا جیسے علاقے ہیں یہاں بائی بوک پولیسنگ ہو سکتی ہے دیکھیں بائی بوک پولیسنگ سے جو میں مراد دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کوئی سختی نہ کریں زیادتی نہ کریں اور تو میرا یہ خیال ہے کہ ابھی بھی پولیس کا اس حد تک کتنا خوف تو ہے کہ لوگ اس طرح سے نہیں ہے کہ جی وہ آکے پولیس کے ساتھ بتمیزی شروع کر دیں یہاں حالات ابھی نہیں پہنچیں تو اب اگر جو ہم نے سختی کرنی ہے وہ سختی ہے اگر پبلک کے بجائے کرمنلز کے ساتھ ہو تو میرا خیال ہے وہ بہتر ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پبلک کے ساتھ محبت اور اعتماد کے ساتھ اگر آپ پولیسنگ کریں گے ان کو اگر اچھے طریقے سے آپ مخاطب کر کے ان کے ساتھ بات چیت کریں گے تو میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ایکسپشنز ہیں جو اس پیار محبت کو غلط سمجھتے ہیں اس سے غلط مطلب لے جاتے ہیں وہ ہمارے معاشرے میں ایسے بھی لوگ ہیں وہ اس کو پولیس کی کمزوری سمجھ لیتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ اگر آپ پولائیٹ بٹ فرم والے انداز پر چلیں تو میرا خیال ہے کہ وہی سب سے کامیاب طریق ہے بجائے اس کے کہ آپ دنڈے مارے ہیں وہ کام کریں اچھا ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں جو پولیس افسر ہی نہیں ہے جو بھائی وہ پوری طرح دھاڑے نہ اپنے دفتر میں بیٹھ کے اور جو کچھ سوٹ سپوک کرنے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں آرہی ہے نہیں ایسا بس ٹھیک یہ پرسیپشن لگتا آپ کو کہ ہے دیکھیں یہ کونسٹنٹ ایولوشن کا پروسس ہے جس سے ہمارا معاشرہ بھی گزر رہے ہیں ہم بھی گزر رہے ہیں پوری دنیا گزر رہی ہے آج سے بیس سال پہلے میں اور آپ جن گیجٹس میں ابھی گھرے ہوئے ہیں پہلے نہیں تھے میں اور آپ جس طرح کے سوشل سیٹ اپ میں آج ہیں پہلے نہیں تھے اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم وہ بیس سال پہلے والے نظام میں پھسے رہے ہیں اب اگر بیس سال پہلے ایک پولیس کا آفسر دھارتا تھا اور اس دھار سے وہ لوگوں کنٹرول کرتا تھا پولیس کے اندر جو ہمارا سٹاف آ رہا ہے ہمارے جو ٹی ایس آئیز آ رہے ہیں سب انسپیکٹرز جو ڈریکٹ ریکروٹ ہو رہے ہیں ہمارے جو ڈریکٹ ایس آئیز ریکروٹ ہو رہے ہیں بڑے اچھے پڑے لکھے لڑکے ہیں آپ ان کو دیکھیں میں ایک بنیادی بات بتاتا ہوں اگر میں اپنے کسی پولیس آفسر کے ساتھ جو میرے انڈر کمانڈ ہے اس سے ریوڈ ہوں انڈیو ریوڈنس ہے میری میں اسے گالم گلوچ کرتا ہوں وہ پبلک کو بھی وہی دے گا یعنی ٹکل ڈاؤن جائے گا بالکل میں اگر کسی کونسٹیبل کو گالی دوں گا یا اس کو میں ایسے الفاظ بولوں گا جو مجھے زیب نہیں دیتے تو مجھے یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ میری پبلک کے ساتھ بھی یہی کرے گا اور اگر میں اس کو یہ عزت دوں گا کہ میں اس کو مخاطب بھی آپ کر کے کروں اور باعزت طریقے سے اسے پیش آؤں تو میں مجھے اس سے نہ صرف توقع رکھنی چاہیے بلکہ مجھے یقین ہونا چاہیے کہ وہ پبلک کے ساتھ بھی اسی لب و لہجے میں بات کرے گا ہاں اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے کوئی اس نے بلندر کر دیا ہے پیسے لے لیے ہیں اس نے ظلم کر دیا ہے تو آپ پورا ایک قائدہ قانون ہے آپ اس کے مطابق اس سے سزا دیں لیکن یہ تو طریقہ نہیں ہے کہ آپ سزا دیں تنی اور گالم گروت پر زور زیادہ ہے اچھا ایک خواب پولیس ریفارمز کے والے سے باقی ساری باتیں چھوڑ دیں کیا یہ وقت پاکستان میں آ سکتا ہے کہ ایک پولیس والے کو دیکھ کر جو عام آدمی ہے اس کو سینس آف سیکیورٹی محسوس ہو اور ایک کریمینل کو فیئر محسوس ہو میں ویسے تھوڑا سا بتاؤں گا کہ ابھی بھی ہمارے معاشرے میں یہ ہے ابھی بھی ڈالفن کی لائٹس جل رہی ہوں تو آپ ریلیکس نہیں ہو جاتے گاڑی میں لاہور میں اگر پولیس کی لائٹس آپ کو کہیں جلتی ہو نظر آ جائے تو آپ کے لا شعور کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ یہ پولیس تو ایسی بات نہیں ہے لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ناکہ لگا وہ اور آپ اس ناکے کو اپروچ کر رہے ہو جیسے قریب پہنچتے ہو تو ایک دفعہ دل آپ کا تیز دھڑکتا ہے ایسی بات آپ کی ٹھیک ہے وہ ایک کانسٹنٹ ایولوشن ہے اس کو ہم امپروف کر رہے ہیں اور وہ اس میں آج سے پندرہ بیس سال پہلے جو حالات تھے اس سے بہت بہتر حالات ہیں اب یہ ہمارے پروسسز بہت بہتر ہو گیا آپ دیکھیں نا ہمارا جو فرنٹ ڈیسک ہے ہمارے جو پولیس کے ایکسس کے جتنے میکنیزمز ہیں جتنی اویلیبیلٹی پولیس آفسرز کی آج کے دور میں ہیں آج سے دس سال پہلے میں آپ کو شرطیاں کہتا ہوں کہ یہ نہیں تھی آپ مجھے موبائل پہ اپروچ کر سکتے ہیں آپ میرے آئی جی صاحب کی اپنی ہیلپ لائنز ہیں پرائم نیسٹر صاحب کا ایک پروپر پورٹل ہے جس کو ہم جو ٹاپ آف تا لائن جس کو ہم منٹین کر رہے ہیں جس پہ ہم لوگوں کو انکریج بھی کرتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ جتنی پولیس کی ایکسس ابھی ہے کبھی بھی انپریشیڈنٹڈ ایکسس ہے تو اس میں جب آپ لوگ ملتے ہیں تو لوگوں میں ایک سینس آف سیکیورٹی بھی بنتا ہے وہ بند رہے ہیں ابھی چیزیں بہت بہتر ہیں میرا میری رائے تو یہ ہے اچھا آپ نے بات کی اب لاہور میں بھی تھی اب یہاں پہ بھی آپ نے سینٹر فک گیجٹ یہاں جو بھی ہے چیزیں اس کو استعمال کی بات کی وہاں آپ نے ڈرونز کے استعمال کی بات کی لاہور میں آپ نے ایکسپریمنٹ بھی کیا وہ مجھے لگتا ہے ایک اچھا ایکسپریمنٹ تھا کہ ڈرونز کو یٹلائز کیا جائے ان علاقوں میں آپ کو نہیں لگتا کہ جہاں بہت بڑا ایریہ ہے وہاں ڈرونز بہت سکسیسفل ہوں گے اور ان سے بہت زیادہ کام لیا جا سکتا ہے ڈرونز کے ذریعے یہاں کوئی اس طرح کا کوئی انشیئیٹیو آپ کے ذہن میں ہے چاہے کہ یہاں لانچ کیا جائے دیکھیں ایک تو بنیادی بات جو سمجھنے کیا وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی پروسسس امپروو ہوتا ہے تو اس سے پروڈکٹ امپروو ہو جاتی ہے ہم اپنے پروسسسز کو اگر آئی ٹی بیسٹ چیزوں پہ شفٹ کریں گے تو اس سے ہماری پروڈکٹ جو ہے وہ آٹومیٹکلی تو ٹائم کم لگے گا پھر کوئی زیادہ ریفائنڈ ہوگی ہم ابھی تک گونی مینول چیزوں میں پھسے ہیں اچھا میں مثال کے طور پر آپ کا جو سوال ہے برورل ایریا کے اندر آئی ٹی کی ریلیونس کیا ہے یہاں جب بھی کوئی وعدات ہو جاتی ہے اس کو ٹریس کرنے کے لیے کھوجی ہیں کھوجی اس کا وہ اٹھاتے ہیں پاؤں کے نشانوں پہ اس کے پیچھے وہ چل پڑتے ہیں اور پھر گاؤں کے لوگوں سے انٹریویو کرتے ہیں وہ سارا وہ ایک پوری سائنس ہے اچھا اب اس کے پہلل ایک اور نظام ہے آپ نے اپنے کی پوائنٹس کے اوپر سی سی ٹی وی کیمراز لگانے ہیں اور ان کیمراز کو آپ نے کسی جگہ بیٹھ کے ان کی فیڈ دینی ہے اور اس کے بعد کوئی بھی وعدات ہو آپ نے اس پہ اس سی سی ٹی وی فوٹیج کو آپ نے انیلائز کر رہا اور آپ کا آدھا کام ہو جائے گا اب ہم کر یہ رہے ہیں کہ اکارا کی حد تک رنالا اور سٹی دیپالپور میں ہم کرنے یہ جارہے کہ ہم ٹریڈرز کے ساتھ مل کے ایک چھوٹا اپنا سی سی ٹی وی کیمراز کا انفورس کرے گا بلکہ ہمارا جو ڈیٹیکشن آف کرائیم ہے اس میں بھی ہماری بھرپور مدد کرے گا پھر اگلی سٹیج پہ پھر ہمارے جو ڈرونز ہیں چونکہ وہ ایک ابھی کوسٹلی ٹکنالوجی ہے وہ بڑے شہروں میں تو ہمارے فون کر سکتے ہیں لیکن یہاں چونکہ رورل ایریا ہے چھوٹے شہر ہے یہاں ہمارے پاس فانڈز اس طرح سے نہیں ہیں ہمارے لئے ابھی اسٹیج میں مشکل ہے لیکن وہ جو بنیادی چیزیں جو لاہور پہلے اچیو کر چکے جس طرح سیئر شیٹی کی صورت میں وہاں آپ دیکھیں گے سی سی ٹی وی کیمراز کا پورا ایک نیٹ ورک ہے اور اس سے بہت ساری آپ کی جتنی بھی وارداتیں وہ ٹریس ہوتی ہیں تو یہاں ہم اس کو لگائیں گے انشاءاللہ آنے والے سالوں میں پبلی کو چلان بھی بڑے آ رہے ہیں تو یہاں پر آپ ڈرونز کا تو کیسے کرتے ہیں مینیچ چیزوں کو لیکن بچے میرے چھوٹے ہیں تو میں انہیں ساتھ ہی ابھی نرسری اور پیپ میں ہیں تو سکولنگ کا مسئلہ نہیں آتا وہاں پہ بہتر سکولنگ ہے لاہور میں اور باکوڑا میں ایسرہ کے سکول ہیں ہاں بس لیکن میں نے ایک سال سے بچوں کو سکول میں ایڈمیٹ نہیں کروایا ان کے ایڈمیشن نہیں کروایا میں انہیں ہوم ٹیوشن دے رہا ہوں اور بچوں کے لیے ٹیوٹر بھی رکھا ہوا ہے خود بھی ہم انہیں جب بھی مجھے فرصت کا وقت جب بھی میسر آتا ہے تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچوں کے ساتھ لاہور میں اگر آپ ہوں تو وہاں تو تین سال کا جب بچہ ہوتا ہے تو سکولوں میں اچھے سکولوں میں پہلے سے وہ لوگ ایفرٹ کرنا شروع جاتے کہ بچہ ہمارا یہاں چلا جائے اور آپ کہہ رہے کہ میں ایک سال سے ان کی ٹریننگ کروں اس کے پیچھے کیا سائنس ہے ساری یا کیا اس کے پیچھے تین میں سارا میں تھوڑا سا اور انداز سے اس کو سوچتا ہوں میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو بچے کے یہ جو سال ہے شروع کے اس میں اس کو اپنے ماباپ کے ساتھ رہنا چاہیے اس کو اپنے ماباپ کی ہسی کا پتہ ہو اس کی خوشبو کا پتہ ہو کہ میرے باپ سے کیسی خوشبو آتی ہے میرا باپ کھانے میں کیا پسند کرتا ہے میری والدہ تو بچوں کی اپنے ماباپ کے ساتھ اٹیجمنٹ ہونی چاہیے آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے بچے کے اندر کیا ٹیلنٹس ہیں اس کی آپ نے تربیت کیا کرنی ہے آپ نے معاشرے کو اپنے بچے کی صورت میں ایک فرد دینا ہے آنے والے پندرہ سے بیس سالوں میں اور اگر آپ نے اپنے اپنے میرا خیال ہے ایک معاشرے کو آپ نے ایک اچھا فرد نہ دیا تو آپ نے میرا خیال ہے اپنے فرد سے پہلو تہی کی تو میرا تو نظریہ یہ ہے کہ بچوں کو شروع کے سالوں میں ان کو سپورٹس کروائیں ان کی شخصیت پر نظر شخصیت کو شیپ کریں انہیں بتائیں کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے جھوٹ کیا ہے سچ کیا ہے کیسا کردار ہونا چاہیے اس کی فیزیکل ایکٹیوٹیز ہونی چاہیے یہ وہ چیزیں ہیں جو وہ آپ سے سیکھے گا پریڈومینٹلی ہمارے بچے گیجٹری کے ساتھ اٹیچ ہوئے میں بچے کھانا نہیں کھاتے موبائل اگر ان کے ہاتھ میں نہ ہو ٹی وی دیکھے بغیر وہ سوتے نہیں ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ مہباب کو میں تو کوشش کرتا ہوں اور کہ جی ایک مخصوص وقت ہو جس میں وہ ٹی وی دیکھیں اس کے علاوہ وہ جتنی بھی ایکٹیوٹیز ان کی کریں وہ ساری مہباب نے پلان کرنی ہے جس میں ان کی ابھی میرے میں بچوں کو کوشش کرتا ہوں کہ وہ شام کو ٹینس کھیلیں یا بیڈمنٹن کھیلیں کوئی ایک گیم ضرور کریں تاکہ ان کے اندر وہ جو ایک سپورٹسمن کی جو ایک سپیرٹ ہے وہ ان کے اندر وہ آ سکے تو میں تھوڑا سا اس انداز میں بچوں کو اچھے بہت سارے والدین تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے کوئی امریکہ جا کے پڑھے کوئی اکسفورڈ پڑھے تاکہ ایک بڑا آفیسر بنی یہ سوال جو ہے ہم اسے دوبارہ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہم مجھے بریک لینے ہیں بریک کے بعد جو میں واپس آؤں گا تو مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ بھی یہ ناظرین پرگرام میں آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور اچھا بچے جو ہیں بہت سارے والدین چاہتے ہیں کہ جو اچھی پوسٹوں پر جائیں تو آپ اپنے بچوں کو آپ کو نہیں لگتا کہ ڈیفرنٹ تربیت کریں آپ کے پیچھے اس کے پیچھے یعنی بیک آف دی مائنڈ ہے کیا بچوں کو آپ کیا بنانا چاہتے ہیں دیکھیں ایک تو ہماری جو ڈیویلپ کنٹریز کی یونیورسٹیز ہیں وہ نیچرلی ان کا کوئی بھی مقابل نہیں ہے آپ یو ایس کی یونیورسٹیز دیکھ لیں اس طرح یورپ میں ہماری جتنی بھی ٹاپ آف دی لائن یونیورسٹیز ہیں تو وہ تو بالکل بچوں کو اچھی ایڈوکیشن ملنی چاہیے جو ایڈوکیشن کے گڑھ ہیں جہاں دنیا کی بہترین ایڈوکیشن مل رہی ہے وہاں ان کو وہ اس میں تو کوئی بالکل دو رائے نہیں ہیں ہر بچے کا آپ کہلیں کہ مقصد یہی ہو کہ وہ ایسی ایڈوکیشن میں اس کے ایڈمیشن ہو اور وہ وہاں جائے اچھا جانتاک یہ بات کہ وہ کیا برانے والی بات ہے میرا یہ خیال ہے کہ یہ بچے پر چھوڑنا چاہیے بچے کو اپنی زندگی میں وہ شبہ اختیار کرنا چاہیے جس میں کام کر کے وہ اس کو انجوائے کریں نہ کہ اس کے اوپر وہ بڑھ لانو میں اس کو اپنی کوئی ڈیگریٹ یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے میں فیل کرتا تھا اور آج بھی میں اس بات پر قائم ہو کہ مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی کوالٹیز کا بہتر یوز کر سکتا ہوں یہاں تو بچے کو بھی اسی طرح موقع ملنا چاہیے کہ وہ کیا خود کیا زندگی میں بننا چاہتا ہے اگر افٹوگریفر بننا چاہتا ہے اس کو بننے دینا چاہیے وہ کرکٹر بننا چاہتا ہے اس کو بننے دینا چاہیے جو وہ اپنی زندگی میں بننا چاہتا ہے وہ اس کو بننے دینا چاہیے لیکن آپ دیکھیں اگر آپ گھر میں ٹریننگ دے رہے ہیں تو ان کے کچھ سال تو ضائع ہو جائیں گے سکولنگ کے ساتھ میں ہم ان کو ایڈوکیٹ کر رہے ہیں یہ جو تربیت والا پارٹ تھا جس پہ پہلے بات ہوئی ایڈوکیٹ ہم انہیں کر رہے ہیں ان کے لئے ایک ٹویٹر بھی ہم نے کچھ دو گھنٹے کے لئے ہائر کیا ہوئے ساتھ میں ان کی مدر ہیں وہ بھی انہیں ایڈوکیٹ کرتی ہے تو وہ ان کا سارا سائیڈ بے سائیڈ چل رہے ہیں یہ نہیں کہ ہم نے انہیں چھوڑ کے پڑھائی چھوڑوا کے دینا چھوڑوں میں لگایا ہے لیکن اس کے لئے مقصود وقت رکھا ہوئے جب بھی کسی سکول میں ایڈمیشن کی ضرورت محسوس ہوگی ابھی تو کوویڈ ہے کوویڈ کے بعد تو مجھے بھرپور یقین ہے کہ جس بھی سکول کا ٹیسٹ ہوگا یہ بہترین نمبروں سے پاس کر اچھا اوکارڈا میں کتنے ایڈمیشن کی سیٹیں ہیں یہ ہمارے پاس چار ایڈمیشن تو یہ کس پارٹی کے یہ مسلمن ایڈمیشن سے اندلتا جو ایمپی ایز ہیں ٹوٹل آٹ سیڈز ہیں اور اس میں سات لوگ مسلمن نون سے کامیاب ہوئے تھے اور ایک جو ہے انڈیپینڈنٹ یعنی نون کے ایریہ تو اس کا مطلب ہے کہ جو آگے مومنٹ چل رہی ہے پوزیشن جماعتوں کی تو پھر اس کو کس طرح ڈیل کر رہے ہیں مشکلات تو ہوں گی نا بس ایس سچ اس طرح کی تو کوئی ابھی کوئی سیچویشن ایسی نہیں پڑی ہمیں جس میں کوئی ہائی ہینڈڈنیس یا کوئی ایسی ہم بلکل اس میں ہماری کوشش یہ ہی ہے کہ جو چیزیں جس طرح سے میریٹ پہ ہیں اسی طرح سے ان کو ڈیل کریں اور بہت ہی اے پولیٹیکل جو ہے پولیس کا جب تک ہم پارشیلیٹی پولیس کی اسٹیبلش نہیں ہوتی ظاہر ہے پبلک ٹرس نہیں آتا تو ہم تو ظاہر ہے وی سرف دہ سٹیٹ وی سرف دہ گورنمنٹ تو نیچرلی تو کوویڈ کے اندر آپ کے اپنے ڈیپارٹمنٹ کے لیے کیا سٹیپس ہیں اور باقی پبلک کے لیے آپ کو لگتا کہ جتنا فیر یہ پھیل گیا ہے اس حد تک آپ ہمیں ضرورت ہے اس پہ ریسپونڈ کرنے کی جی میرا تو بلکل ذاتی طور پر یہ خیال ہے کہ ہمیں بہت زیادہ جو ہے اس پروگرام کی حد تک آپ کو پتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ ماسک اتارا ہے یا بیسے بھی اس کا خیال رکھ رہے ہیں کہ ماسک بغیر جو ہے وہ اور پھر جو وہ ایک سوشل گیترنگ ہے وہ بھی اس کو بھی ایک سوشل ڈسٹینسنگ کے مطابق ہو تو اس پہ میرا میسج جنرل یہی ہوگا کہ اس کو بلکل سیریسلی لینا چاہیے اور ہم احتیاط نہیں کریں گے تو یہ پھیلے گی بیماری اور اس میں ہمارے اپنے لوگی پھر اس کا شکار ہوگی اچھا ایک اور بات پولیسنگ جو ہے نا وہ ساری آپریشن تو نہیں مجھے کسی نے کہا کہ it's all about انویسٹیگیشن تو یہاں پر انویسٹیگیشن کا جو پہلو ہے اس کا سب سے بڑا وہ کہتے ہیں جی فنڈز میں اس میں لگنے چاہیے اور انویسٹیگیشن کو مضبوط ہونا چاہیے اس پر آپ گیا گیا تھے میں اس بات سے بالکل 100% اگری کرتا ہوں آپریشنز میں لاہور کی حد تک law and order لاہور میں ہوتا ہے جلسے جلوس اس کے علاوہ اور بڑی اکٹیوٹیز چال رہی ہوتی ہیں پھر دوسرا سیکیورٹی سینسیو انسٹیلیشنز وہاں ہیں ٹیڈرزم آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک بڑا چیلنج رہا ہے تو سیکیورٹی پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پہ پھر آگے کرائیم آتا ہے اور پھر اس کی انویسٹیگیشن چیزیں ہیں اور جو آپ کی بات کا دوسرا پہلو تھا کہ ریسورس کونسیٹ جو ہے وہ بلکل ہے محض چند سو روپیس ہے تو نیچرلی وہ جو انویسٹیگیشن ہے وہ نہیں جو ہے وہ ہوتی پھر اس میں ایک پورا نظام ہے کہ جس کے تو یہاں مرڈرز ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو اور بہت سارے ماری وارداتیں ہوتی ہیں ان کو ٹیسٹ کرنے میں بڑے ریسورس کا جو ہے وہ آپ کو پتہ استعمال ہوتا ہے خرچ ہوتا ہے اب اس گورنمنٹ نے ہمیں بہت سارے چیزیں پروائیڈ بھی کی ہیں جیسا کہ گاڑیاں ابھی نئی ہمیں کوئی ساتھ 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 سو گاڑیاں پورے پنجاب کو دی گئی ہیں جس میں ہمارے ویسٹک ککارا کو بھی کچھ گاڑیاں بھی ہمیں ہینڈوور ہوں گی آنے والے دنوں میں پھر کچھ ٹریکرز کے حوالے سے تھا یہ جو موبائل ٹریکنگ کا ایک پورا سسٹم ہوتا ہے اس پر بھی سی ایم صاحب نے پنجاب پولیس کو وہ بھی پروائیڈ کرنے کا وہ تو اس طرح بہت ساری چیزیں جو ہے مظاہر ہے گورنمنٹ کے اپنے بھی کانسٹینٹ ہوتے ہیں ہمیں یہ چیز سامنے رکھنی چاہیے کہ جس طرح کا ہمارا ایک 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 نامک ٹرن اوور ہے جس طرح کی ہماری انکم ہے اسی حساب سے ہمارے رسورسز بھی ہوں گے تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جتنا ایک رسورس ہے اس میں ہیومنلی پوسیبل کتنی ایفٹ ہو سکے اس کو ہم کریں اور ٹرانسپیرنٹ اور فیر انویسٹیگیشن کو انشور کریں ایسے چو لاہور میں تو یہ بات چل رہی کہ وہاں دور یہ جیز ہیں لیکن لاہور کے اندر ایسے چو سی سی پیو صاحب پولیس آفسر ہی ہوتا ہے وہی اپوائنٹنگ اتھارٹی ہوتا ہے اور وہی سیچ او پوائنٹ کرتا ہے اس میں ہمیں کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سیاسی کوئی پولیٹیکل پریشر نو بلکل نوٹ اٹ آل یہاں کسی قسم کا کوئی پولیٹیکل وہ نہیں ہے ہم ہمارے یہاں سے منسٹر ہیں سمسان بخاری صاحب بہت ہی ان کا ایکزمپلری کنڈکٹ ہے بہت ہی میرٹ پہ جو ہے وہ چیزوں کو کرنے والے اور کسی قسم کی کوئی میں اگر کہوں کہ جی کوئی انٹرفیرنس یا کوئی ہم پہ دباؤ یا کوئی ایسی چیز نہیں جب آپ ایسے چل گاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ مثلا کون سی کالٹیز جیسی ہیں کہ جو آپ لگتا ہے کہ اس آفسر کو یہاں لگنا چاہیے دیکھیں وہاں ہمارا میڈیا ہے پورا پھر ہماری جنرل سیور سائٹی ہے وہ ذرا زیادہ آپ کو پتا ہے چاہی لوگ ہوتے ہیں تو وہاں ایک ایسا ایسا چاہیے جو ان تمام لوگوں کو جو ہے وہ ڈیل کرے منج کرے چیزوں کو پھر جو یہاں سٹریٹ کرائم کا بھی چھوٹا موٹر واقعہ ہو جاتا ہے وہ ٹرینڈ ہے ایک جہاں تو وہ ایک ویو آتی ہے تین چار وعداتیں ہو گئیں کچھ لوگ آ کے وہ کرتے ہیں پکڑے جاتے ہیں پھر وہ رک جاتے ہیں تو وہ اس کو بھی کنٹرول کر سکے تو ایک ملٹی ڈیمنشنل شخصیت جو ہے وہ یہاں چاہیے ہوتی ہے اسی کے پہلے جب آپ کسی رورل اس میں چلے جاتے ہیں تو وہاں اب ظاہر ہے وہ وہاں جو ہے ہارڈ کور کرائم ہوگا وہاں اس نے چیزیں اور طرح سے مینج کرنی ہے وہاں اور کوالٹیز کا بندہ چاہیے وہ میرے سے اگر مثال دور پہ ہنڈرڈ کلومیٹرز دور بیٹھا ہوئے ہیں وہاں اگر وہ لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کروا رہے ہیں تو نیچرلی جو ہے وہ تو قابل برداشت نہیں ہیں لیکن اگر وہ وہاں کرائم کسی حد تک اگر اس سے مینج نہیں ہو رہا لیکن امانداری سے وہ نوکری کر رہے ہیں اور لوگوں کو وہ وہاں انصاف فرام کر رہا ہے تو وہ ہم اس کو وہ کرتے ہیں کہ جی نہیں یہ کرے تو ٹریننگ جو ہے ان کی اگر میں آئیو کی بات کروں تو یہاں شہروں میں تو شاید کوئی ٹریننگ کا سسٹم ہے وہاں سکول بھی موجود ہے یہاں ڈی پیو کی اگر میں بات کروں ان کے آپ کے جو جورسکشن ہے اس کے انڈر ٹریننگ کا کوئی سلسلہ سامنارز یا کوئی فرک شاپس یا کوئی سکولنگ ان کی ہوتی ہے دیکھیں اس پہ آئی جی صاحب نے پورا ٹریننگ کا ریجیم دیا ہوا ہے جتنے بھی ڈسٹرکس ہیں ان کے اندر ہمارے تفتیشیوں کو ہم نے ٹریننگز کروانی ہے اس کے لیے ہم جو ہمارے جج سہبان ہوتے ہیں ان سے بھی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں جو ہمارے پروسیکیوٹرز ہوتے ہیں ان کو بھی ہم انگیج کرتے ہیں سو مچ سو ہم اچھے لائیرز کو بھی بلا کے اس پی صاحب ہیں تو یہ کانٹینیوز پروسس ہے جو چلتا رہتا ہے اور یہ جو ہے وہ ہمارا ان پلیس ہے اچھا ایک خاص سیکشن جو پولیس کہتا ہے اسے کہتا ہے فیمیل پولیسنگ بہت سارے جب انٹرویوز بھی ہوتے ہیں بہت ساری چیز اس میں کہیں اگنور ہو جاتی ہیں خواتین یہاں پر ڈی پیو کے جو آفیس کے اندر جتنے بھی خواتین یہاں کام کریں فیمیل آپ کی پولیس آفیسر ان کے لیے کیا فیسیلٹیز ہیں یا ان کی اپ گرنگنگ کے لیے ان کی اپ گریڈنگ کے لیے آپ کچھ کر رہے ہیں دیکھیں ایک میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو رورل ایریاز کے اندر بھی جو فیمیلز ہیں وہ بڑا بھرکور رول پلے کر رہی ہیں اگر میں آپ سے اکارا کی پولیسنگ کی بات کروں تو یہاں جتنا بھی فیمیل ریلیٹڈ کرائم ہوتا ہے اس کو فیمیل آفسرز ہی ڈھیل کرتی ہیں پھر یہاں ہماری جو ڈسٹک پولیس آفسر کا یہ جو ڈی پیو آفسر کا جو کمپلینٹ سیل ہے اس کی جو انچارچ ہے وہ ایک ساب انسپیکٹر لیڈی ساب انسپیکٹر ہے پھر وہ ایسسٹیٹ بائی انیدر ساب انسپیکٹر جو کہ سوری ایسسٹنٹ ساب انسپیکٹر جو کہ فیمیل ہیں پھر اس کے ساتھ میل میمبرز ہیں اسی طرح پھر ہماری جو فیلڈ کے اندر جو میں تھانوں میں بتا رہا ہوں ایسٹی پیو سابان کے آفسرز میں پھر اس کے بعد ہمارا جو خدمت مراکز ہے وہاں تو ہمارے جتنے بھی پولیسنگ کے شعبہ جات ہیں ہر ایک کے اندر فیمیل ریپیزنٹیشن ہے جہاں تک سہولیات کی بات ہے اس پر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کے جو گھر ہے ان کے قریب ہی جگہوں پہ ان کو پوسٹ کیا جائے اور ان کے جو بھی جنون گریونسز یا پرابلمز ہوں ان کو ٹائم لی اڈریس کر دیں جزا اور سزا آپ نے تھوڑی سی سزا بتائی جزا کیا دی آپ نے اپنے لوگوں کو بھی تک آ کے دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ آپ کمان کر سکتے ہیں ریوارڈ کے ذریعے بہترین انداز میں اگر آپ تھپکی دیتے ہیں اپنے جوان کو اس کو شاباش دیتے ہیں آپ کے پاس کیش ریوارڈ ہے وہ آپ دیتے ہیں ان کو تو میرا خیال ہے کہ وہ آپ کے لیے جان بھی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں اور بہترین کام کرتے ہیں میری میرا اپنا جو پرسنل پولیسنگ کا آپ کہہ لیں جو میرا جو سٹائل ہے سزا میں بہت پیچھے رکھی ہوئی سزا میں بہت کام دیتا ہوں میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر آپ اس کو شاباش دیں گے اس کو سپروائز کریں گے اس پہ نظر رکھیں گے تو وہ بہترین پرفارم کرے گا اس پہ ہمیں ان کو کیش دیں اور میرے جو آرپیو صاحب ہیں تاریخ بازکریشی صاحب وہ اس معامل میں بہت ہی زیادہ کھلے دل کے بہت زیادہ انعامات دیتے ہیں مطلب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ رات کو کوئی چھوڑ ڈاکو پکڑا گیا اور اگلے دن صبح گیارہ بجے کال آتی ہے کہ ان کو انعام کے لیے بھجبا دیں تو وہ میرے لیول پہ آرپیو صاحب کے لیول پر پھر آئی جی صاحب سے بھی ہم جو ہمارے ایکسٹرارڈینیری جو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں ان کو انعام دلواتے ہیں پولیس شہدہ شہدہ جی ہمارے آپ بالکل انٹیگرل پارٹ ہیں فیملی ہیں ان کے گھروں میں جانا ان کی فیملیز کے ساتھ رابطے رکھنا ان کے پولیس سے ہٹ کے دوسرے ڈپارٹمنٹس کے ساتھ جو ان کے ایشوز ہیں اور بھی ان کے جتنے بھی کوئی پرولمز ہوتے ہیں اس کے لیے ہم نے ایک پورا اپنا ایکسیل بنایا ہوئے پھر وہ میرے ساتھ بھی آکے ملتے ہیں میرے ساتھ بھی رابطے میں رہتے ہیں تو وہ تو ظاہر ہے شہدہ تو ہمارے کہتے ہیں کہ ہمارا اب شان ہے ہمارے ماتھیے کا جمر ہے تو ان کے ساتھ سینکشن سٹینٹھ کم ہے ہمیں جو سینکشن سٹینٹھ ہے وہ بڑھانے کی ضرورت ہے اور جو اکاڑا کا جو ایک پاپولیشن کا جو ایک وہ ہے اس کے مطابق اس کو کمنسوریٹ تو دائٹ اس کو جو ہے وہ شیئر ملنا چاہیے وہ لیکن یہ ہے کہ ابھی تو جو بھرتی ہیں اور یہ وہ ویکنڈ سیٹس کے گئے ہیں سٹوری آنے والے سالوں میں شاید جو ہے وہ اچھے اگر اچھے ہم نے اسے سم اپ کرنا پرگرام کو صرف لے کے جانا یہ بتائیے گا کہ اگر میں آپ سے ان شارٹ بات کروں تو آپ نے کون کون سے ایسے سٹیپ لیے ہیں کہ جیسے آپ لگتا کہ اکاڑا پولیسنگ ان سٹیپ سے پہلے جیسی نہیں رہے گی دیکھیں ایک تو میرے سے پہلے جو میرے پیڈیسیسر تھے عمر سید ملک صاحب اور انہوں نے بہت ساری چیزیں یہاں آگے کی اور ان کے بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جو میں آگے بھی بڑھا رہا ہوں ان ایڈیشنوں جس میں میں بتا رہتا ہوں کہ ہم ابھی تو ایک تو جو ہم اپنا کیمرہ کا نیٹ وک لگا رہے ہیں آر بن پولیسنگ کے اندر اس سے ہماری جو پریونشن ہے اور دیٹیکشن آف کرائم جو ہے وہ انکریز ہوگا ہم ٹریننگز کروا رہے ہیں فسٹ ریسپونڈرز کی ٹریننگز بھی کروا رہے ہیں اور اپنے آئی اوز کی ٹریننگز بھی کروا رہے ہیں وہ جو میں نے پوائنٹ آف کانٹیکٹ کی بات کی تھی کہ جی پبلک کسی جو جو بھی ان کانٹیکٹ آئے گا اس کی ٹریننگ ہونی چاہیے اس کو سپیسیفک انداز میں اس کے کچھ آپ کہلیں روبوٹک سے اس کے ریسپونسز ہونے چاہیے جو اس نے کرنے ہیں وہ ہم کہا رہے ہیں ساتھی ساتھ فری فیر اور ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشنز کو ہم انشور کر رہے ہیں کہ کہیں کسی کے ساتھ جاتی نہ ہو وہ انویسٹیگیشنز میں بھی دیکھتا ہوں اسپی صاحب ہمارے پہت آؤٹسینڈنگ آفیسر ہیں وہ ساری چیزیں وہ خود دیکھتے ہیں پھر ایک تو وہ کھلی کچھری ہوتی لوگوں کے مسائل سننے کے لیے ہم ایک اور کچھری کا نقال بھی کرتے ہیں جس میں ہم جو امپورٹنٹ کیسز ہوتے ہیں تین سو دو کے یا ان کے مدعیوں کو ملزمان کو وہاں بلا کے تھانوں میں اور وہاں ان کو سنتے ہیں تاکہ سب کے سامنے انصاف جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر بھی آئے اور اس میں تفتیشی اوپر پھر ایس اچو ایس ڈی پیو اور پھر ایس پی صاحب اور پھر میں بھی کچھ تفتیشیں سنتا ہوں تاکہ ہم انشور کریں کہ جو ہے وہ میرٹ پر ہم تفتیشیں کر رہے ہیں جو میجر کیسز ہیں اچھا اس کے علاوہ اگر میں بات کروں کہ یہ جو پولیسنگ ہے اس کے اصلے کے مسائل ہیں ان کی گاڑیوں کے مسائل ہیں وہ یہاں پر آپ نے ٹھیک ہے دیکھیں گاڑیوں کے جو مسائل ہیں وہ میری ایمٹی کوئی ہنڈر گاڑیوں کے ایمٹی ہے اس کے اندر کوئی میری چار گاڑیاں ابھی آف روڈ ہیں ان میں سے دو پہ کام چل رہے ہیں کچھ اب میں فنڈز کا تھوڑا سا ایشو آتا ہے ریپیئر کے اندر لیکن وہ نیچرلی وہ بات ہوئی وہ ایک کانٹینوس پروسس ہے وہ چلتا رہے ہیں لیکن کوئی اگر آپ میجر بات کریں کہ میجر کوئی میری گاڑیوں کا کوئی ایشو نہیں ہے ہاں گاڑیوں کی کمی ضرور ہے وہ ابھی گاڑیاں آ رہی ہیں لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جی گاڑیاں جو ہیں وہ کس حالت میں تو وہ ٹھیک آلت میں ان کا ہمیں فنڈ بھی مل رہے ہیں کوئی 4-5 پرسنٹ کا فرق ہے لیکن وہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہے کہ اس کو منشن کیا جائے نمبر ون نمبر ٹو جو ہمارا ویپنز یا وہ اس طرح کے گیجٹس کی بات ہے اس میں بھی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے ہمارا جو بنیادی ایشو ہے وہ ہے مین پاور کی شوٹیج جو ہمارا ریسورس کانٹرینٹ ہے دوسرا ہمارا جو کانٹرینٹ ہے وہ ہے ہمارا جو ایک ویکلز کا جو ایک ہے وہ نیچرلی وہ اس پہ ظاہر ہے گورنمنٹ کی اپنی بھی پالیسی ہوتی ہے وہ ایک ہے کہ ہر تھانے میں جو گاڑیاں ہیں وہ زیادہ ہونی چاہیے لیکن وہ کم ہیں نیچرلی وہ آنے والے سالوں میں جیسے جیسے ملک ترقی کی جانب سفر کرے گا تو ہمارے ریسورسز بھی اچھے ہوتے ہیں اچھا آپ نے ٹھیک ری پیرے کی بات کی کمیونٹی پولیسنگ کی کیا آپ نے جانبی بات ہے جو کمیونٹی پولیسنگ کریں گے ان کو کسی وقت ویپن استعمال کرنا پڑ جاتا ہے کوچھ اور آگیا یا کوڈاکو آگیا تو ایک تو کیا ان کو اس کو یوز کرنے کی اجازت ہے دوسری آپ کے پاس ایسی کوئی فیسیلٹی ہے کہ اس پبلک کو جو کہ آپ کے ساتھ یعنی تعاون کر رہی ہے ان کی بھی کوئی ٹریننگ ہو جائے دیکھیں ہم ان کی ٹریننگ کرواتے ہیں ٹھیک ری پیرے والوں کی اور اس میں ویپنز کا یوز جو ہے اس کو ہم ڈسکریج کرتے ہیں بلکہ تو دیکھیں اگر پبلک اس طرح سے ویپن کا یوز چروع کر دے گی اور وہ لوگوں کو اور وہ پھر تو حادثات بڑ جائیں گے ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ جو چوری چھوپے آ رہا ہے تو وہ ڈاکوئی ہو تو وہ اس کو ہم ڈسکریج کرتے ہیں ان کی ٹریننگ کا ہم انتظام ضرور کرتے ہیں کہ جو بھی ٹھیکری پیرے پیرے پیروں گے اور انہیں کرنا کیا ہے مثال کے طور پر اگر اس کو کوئی مشکوک چیز نظر آتی اس نے کیسے اس کو انگیج کرنا ہے کوئی آدمی ہے اس کو کیسے اس نے انگیج کرنا ہے پھر پولیس کو کیسے بتانا ہے تو یہاں پہ موقع مل جاتا ہے یہاں ابھی تھوڑا سا مجھے چونکہ ابھی ٹائم کم ہوئے تو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے نیچرل ہی آپ کو ڈسٹک کو سامینے میں چار پانچ مہینے لگتے ہیں تو وہ تو نہیں لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد ایم پیٹی شور کہ یہ جب ڈسٹک پوری آپ کو کمانڈ ہو جاتی ہے تو پھر آپ کے پاس ٹائم نکل آتا ہے آپ کو گریڈنگ بھی کر سکتے ہیں اور آپ کوئی اور ہاوپی بھی بس ہو میسیج اپنے لوگوں کے لیے میسیج میرا یہ ہوگا جنرل پبلک کے لیے کہ اس ملک کو ہم نے ہی آگے لے کے جانا ہے اس ملک کو ترقی کی راہ کی طرف گامزن اس ملک کے اپنے باسیوں نے کرنا ہے ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ اس پہ یہ فرض ہے کہ وہ اپنا رول پلے کرے اس کے ذمہ جو ذمہ داریاں لگی ہوئی ہیں کریں گے تو پورا ملک خرابی کی طرف جائے گا اور اس کی بڑیادی نشانی یہ ہے کہ آپ کسی سڑک پہ نکل کے چلے جائیں آپ دیکھ لیں گے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ٹرافک لاؤز کو آنر کر رہے ہوتے ہیں اسی سے آپ کسی ملک کے ڈسیپلن کا اور کسی سوسائیٹی کے مچور ہونے کا اندازہ لگا لیتے ہیں اس ملک کو کسی اور نے ٹھیک نہیں کرنا اس ملک کو ہم نے خود ٹھیک کرنا ہے اور یہ ٹھیک تب ہوگا جب ہم میں سے انڈیویجوالی ہر ایک ٹھیک ہوگا کارڈا پولیس کے لیے کوئی میسیج یہ عوام ہم سے خوش ہے تو ہم ہیں اگر عوام ہم سے راضی نہیں ہیں ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرتی تو پھر پولیسنگ کی ساری ایفٹس ہماری فضول ہیں میرا اور اس پر میرا میسیج یہ ہوگا کہ اپنے آپ کو ایکسیسیبل صاحب کی اس وقت ڈی پیو اکارہ ہیں لاہور میں رہے ہیں بہت زیر انیشیٹیو انہوں نے یہاں پہ لیے وہاں پہ بھی لیے اور یہاں پہ بھی لے رہے ہیں دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائی میں رکھیں اپنے مزمانہ سنزاگ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ